اسلام علیکم اور کبھی گھر سے کچھ بنا کر لے کر جاتے ہیں تو باہر کھا لیتے ہیں کبھی باہر ہی کچھ باریکیو وغیرہ کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہوتلنگ کر لیتے ہیں لیکن موسیلی گھر کا ہی کھانا ہوتا ہے ہم کھاتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میں آپ لوگ کے ساتھ ریسیپی تو نہیں کہہ سکتی لیکن اپنی اپنا طریقہ ضرور شیئر کروں گی کیونکہ ریسیپی تو آلموسٹ ڈبے کے اوپر لکھی ہوتی ہے اور آج میں بنانے جا رہی ہوں کوئی ہلیم مکس کا جو پیکٹ ہوتا ہے تو اس سے میں ہلیم بنا رہی ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دلیم کہنا چاہیے تو اگر کسی کو برا لگا ہو تو میں دلیم کہہ دوں یا پھر ہلیم کہہ دوں اس سے کوئی فرق نہیں پرتا میری نظر میں باقی ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف یو ہوتا ہے تو آج بن رہا ہے ہمارے گھر اہلی مکس وہ بھی کوئی جو ہوتا ہے تو اس سے بن رہا ہے سب سے پہلے میں نے پیاز وغیرہ سب کچھ ریڈی کر لیا کٹ کر کے اس کے بعد تھوڑا سا میں آئل گرم کروں گی پریشر ککر میں کیونکہ ہم نے گونشن کو پوائل کرنا ہے یعنی کورما بنانا ہے تو سب سے پہلے پریشر ککر میں میں آئل ڈال کر گرم کروں گی اور اس کے بعد اس میں پیاز ڈال کر براؤن کروں گی ادھرک لہسن وغیرہ میں نے اس طرح سے پیسٹ بنا لیا ہے یعنی یہ کوٹ لیا ہے اور میٹ جو ہے وہ میں یہ والا یوز کرتی ہوں حالیم وغیرہ میں یہ اس طرح سے جو ٹری میں ملتا ہے فریش والا تو یہ میں یوز کرتی ہوں تو پیاز آل موسٹ ہو چکے ہیں براؤن اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گوشت گوشت کے جو ہے وہ اس طرح سے بڑے بڑے پیسز میں ایڈ کرتی ہوں اور تھوڑا سا آدھرک لیسن تقریباً ایک ٹیبل سپونی ہے یہ میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہ ہے ہلی مکس کا شان والا پیکٹ تو یہ میں آج بنانے جا رہی ہوں اس میں سے مسالہ نکال کر ہم ایڈ کریں گے گوشت میں کوئی بھی اس میں اپنا مسالہ میں نے کچھ بھی نہیں ایڈ کیا ویسے تو میں اپنے ہی مسالے سے اور دال وغیرے سے بناتی ہوں لیکن یہ ہزمن لے کر آئے تھے تو ہم نے سوچا کہ چلے بنا ہی لے اسے مسالہ اور گوشت جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں اب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں تو ان کا اپنا کوئی میجرمنٹ لکھا ہوا تھا لیکن میں نے اپنے حساب سے اس میں تقریباً دو لیٹر پانی ایڈ کیا کیونکہ بڑا گوشت ہے تو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور اس کو ہم اچھی طرح سے گلن لیں گے یعنی کہ بلکل ایسے جیسے اس کے ریشے آرام سے ہاتھ سے ہی ٹوٹ ٹوٹ کر الگ ہو رہے ہوں تو بس یہ گوشت ہو گیا ہے اور اب میں اسے نکال لوں گی اس میں سے یہ دیکھئے کتنا نرم ہو گیا ہے اور ہاتھ سے اس کے ریشے بن رہے ہیں تو میں اسے چوپر میں یا پھر گرینڈر وغیر میں گرینڈ نہیں کر دی کیونکہ اس کے ریشے ٹوٹ جاتے ہیں تو میں اسی طرح اس کے ریشے کر لیتی ہوں پہلے اور جو باقی کورما بچا تھا تو اس میں میں نے جو حلیم مکس کا پاکٹ تھا وہ میں نے اٹھ کر لیا بہت دنوں بعد بنا رہے تھی تو ایک مسٹیک ہو گئی کہ میں نے یہ حلیم کا پاکٹ ڈائریکٹ اس میں مکس کر دیا ویسے میں گرم پانی میں تھوڑا سا اس کا پیسٹ بنا کر میں نے مکس کر دی ہوں اور پھر کورما میں اٹھ کر دی ہوں لیکن پھر بھی چلے ہو گیا مکس کر لیا اچھی طرح سے تھوڑا سا گرم پانی بھی اس میں میں نے اٹھ کر لیا ہے اور جو گوشت کی ریشیں وہ بھی میں نے اس میں اٹھ کر لیا ہے اور بس اب ہم اسے کوک کریں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک اور پھر یہ تیار ہوگا اور اس پر تمہیں میں نے پریشر نہیں لگایا بس ایسے اس کے اوپر میں نے ڈھکن رکھا اور اس کو میں نے مزید دس سے پندرہ منٹ کیلئے کوک کیا اور جتنا زیادہ کوک کریں گے تو اتنا ہی ظاہر ہے ٹیسٹی ہوگا حلیم کا بات ہی ہے یہ حلیم پائے وہ جتنی دیر تک بنتے رہتے ہیں تو اتنی ہی زیادہ پھر ٹیسٹی بنتے ہیں اور یہاں پر اس کے جو لوازمات ہیں یعنی کہ پیاز وغیرہ اور ادرک ہری مرچے یہ ساری میں نے کٹ کر لی تھی تھوڑا میں نے اس کے اوپر آئل ڈالا ہے تڑکے والا جس میں میں نے پیاز کو ڈال کے برون کیا تھا تو وہ وغل آئل میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے اور بس یہ حلیم تیار ہے دیکھیں کتنی زبردست بہنی ہے تو بس یہ ایک ٹپ ہے کہ میں اس میں گوشت ہوئے وہ کبھی چاپ کر کے نہیں ڈالتی ایسے ہی میں ڈال لیتی ہوں تو اس کے ریشے جو ہیں وہ بہت زبردست بن جاتے ہیں اور بس یہ تھا ہمارا ڈینر ڈینر کے بعد بس ہم پھر نکل آئے باہر اور ہم نے کھائی آئس کریم اور آئس کریم کھانے کے بعد بس ہم واپس پھر گھر چلے گئے تھے اور یہ تھا ہمارا تھرزڈے کا ویکنڈ نائٹ ویسے ویک ڈیس پر ہم لوگ ہلڈی کھاتے ہیں یعنی کہ ڈائٹ وغیرہ ہی کھاتے ہیں بس یہ ہے کہ ویکنڈ پر پھر ہو جاتا ہے کبھی 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 نہیں روٹین میں ہی ہوتا ہے ہر ویکنڈ پر اس طرح سے میں پہلے سے کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گی میں یہ کروں گی وہ کروں گی پھر جب ویکنڈ آتا ہے تو پھر وہی سب کچھ کھا لیتے ہیں چلیں ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور پھر نیکس مورننگ جو فرائیڈے کی مورننگ تو ہم نے یہی جو کل رات میں نے حلیم بنائی تھی تو وہی ہم نے پراتھوں کے ساتھ کھائی پراتھے جو ہیں وہ میرے ہزبنڈ بزار سے لے کر آئے تھے اور ساتھ میں آلو کے پراتھے بھی لے کر آئے تھے تو بس یہ ہم نے ناشتے میں کھائے پراتھے اور ساتھ میں حلیم اور اس کے بعد ہم نے پلین بنایا کہ ہم لوگ باہر جائیں گے اور باربیکیو کریں گے لیکن پھر میں نے کہا کہ چلے ہم فش کو جو ہے وہ باربیکیو کے بجائے توے پر بنا لیتے ہیں تو یہ فش جو ہے یہ ہم نے توے پر بنائی تھی اور بہت ہی سمپل سی میرینیشن اس کے میں نے کھیتی ریسیپی میرے چینل پر موجود ہے لائیولی کوکنگ پر پھر بھی میں آپ کو تھوڑا بہت بتا دوں کیس کے اوپر میں نے تھوڑا سا لیسن لگایا دس پندرہ منٹ کیلئی نمک کو لیسن لگا کر پھر میں نے چھوڑ دیا تھا لیسن ہٹا کے وہ موٹا موٹا کوٹ کے میں نے لگایا ہوا تھا تو وہ میں نے ہٹا دیا اور اس کے بعد بس تھوڑا سا ہلکا سا نمک کیونکہ ایڈ کیا ہوا تھا تو تھوڑا سا میں نے اگین ایڈ کیا لیمن جوس ایڈ کیا اور ساتھ میں کٹی ہوئی لال مرچے اور کٹا ہوا دھنیا تھوڑا سا حضبی ضرورت اور حضبی ذائقہ ایٹ کیا اور بس یہ میری نیشن ہماری تو فش کے میری نیشن ہو گئی تھی اور اس کے بعد ہم آئے ہیں وادی نمار تو وادی نمار میں موسیلی لوگ باربیکیو کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر پاکس وغیرہ میں لاو نہیں ہے تو وادی نمار چلے جاتے ہیں یا پھر وادی حنیفہ چلے جاتے ہیں دونوں کافی اچھی جگہ ہیں باربیکیو کرنے کیلئے اور ویکن سپن کرنے کیلئے موسیقی یہاں پر ہم نے کوئلہ جلا لیا تھا کیونکہ ہم بنانے جا رہے تھے توا فش یعنی کہ ہم اسے توے کے اوپر بنا رہے تھے موسم آج کل کافی اچھا ہے ریاض کا یعنی کہ بہت زیادہ سردی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ گھر میں بھی نہیں ہے بس نارمل سا موسم ہے جو کہ کافی اچھا لگتا ہے اور اس موسم میں بیٹھ کر مالٹے کھانا کینو کھانا بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے دھوب میں بیٹھ کر ہم پاکستان میں اکثر دھوب میں بیٹھ کر باہر اور اس طرح سے کینو کھاتے تھے تو بہت اچھا لگتا ہے کافی انجوئے کرتے ہیں اور یہاں پر بن رہی ہے توا والی فش تو یہ جو آپ کو توا نظر آ رہا ہے یہ بھی میں پاکستان سے لے کر آئی تھی اور انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں پاکستان سے جو جو لے کر آئی تھی جو شاپنگ میں نے کی تھی تو وہ میں سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں موسٹلی زیادہ تر کپڑے لے کر آئی ہوں اور کچھ برطن ہیں بس یہ میں لے کر آئی ہوں بیٹشیٹ وغیرہ تو وہ انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد اور یہ دیکھیں ہماری توا فش جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور یہ فش جو ہے میں نے تو ویسے ہی کھائی تھی لیکن بچوں نے اور ہزبنڈ نے چاولوں کے ساتھ اسے کھایا تھا بچے جو ہیں ان کو فش پسند ہی نہیں تھوڑا بہت چھوٹے والے نے کھا لیا تھا لیکن بڑے والے کو بالکل بھی فش پسند نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ چکن تک کا جو بار بی کیو والا ہوتا ہے تو یہ ہم نے لیا تھا اور ساتھ میں ہم چاول لے کر آ گئے تھے تو مجھے ویسے بار بی کیو یا پھر فش وغیر اس طرح سے فرائے مجھے چاولوں کے ساتھ یا پھر روٹی کے ساتھ کھانا بلکل بھی نہیں اچھا لگتا میں ایسے ہی کھاتی ہوں تو یہ ہے بار بی کیو کیا ہوا فش جو کہ ہم نے ہوتل سے لیا تھا اور ساتھ میں یہ چاول یہ بھی ہوتل سے لیا ہے اور یہ جو فش ہے تو یہ ابھی ہم نے پرپیر کیا ہے بنایا ہے تو بہت ہی ٹیسٹی تھا بہت ہی ٹیلیشیس تھا اور بس اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی گرین ٹی ارلی یہی پہ بنا کر ہم نے گرین ٹی لی اور بس اس کے بعد ہم نکل آئے ہی ٹیلیشی کی فهای ٹیلیشی کی جو ڈیشی Rajar یا ٹی لوڈÉ روگ سے گرین ٹیلیشی کی خن اور کچھ یا ٹیلیشی کی بیش کچھ با شکر موسیقی موسیقی تو یہاں پر ہم آئے ہیں تھوڑا سا واپ کرنے کے لیے یہ ہماری مطلب روٹین ہے ہم ڈیلی آتے ہیں واپ کرنے کے لیے لیکن ہم آتے ہیں ڈینر کے بعد تو آج چکے ویکنڈ تھا تو دیٹس وائے ہم لوگ جلدی آگئے تھے تھوڑا سا واپ کیا ہم نے اور ہم ڈیلی تقریبا نہ دے گھنٹے یا پھر چالیس منٹ اس طرح کی واپ کر لیتے ہیں میں تو کم ہی کرتی ہوں اور ہزبینٹ زیادہ کرتے ہیں اور بچے اس کھیل لیتے ہیں پارک میں تو یہاں اس جگہ پر ہم آتے ہیں اور واپ کر لیتے ہیں تھوڑا سا بچے بھی جو ہے وہ انجائے کر لیتے ہیں اور آج ہم آئے ہیں تو آج بھی بس ہم نے تھوڑے بہت واپ کی کیونکہ بہت زیادہ میں تھکی ہوئی تھی تو میں اتنا زیادہ نہیں کر سکی اور یہ اس طرف آپ کو ایک چھوٹا سا ویلیچ ٹائپ نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پر یہ لوگ کوئی سوک وغیرہ مطلب لگاتے ہیں لیکن عید کے دنوں میں یا پھر اگر کوئی اس طرح سے ایونٹ ہو جیسے کہ چھوٹی اید ہوئی یا بڑی اید یا پھر جیسے رمضان آ رہا ہے تو اس میں یہ لوگ کوئی ایونٹ وغیرہ پھر ارینج کرتے ہیں میں کبھی گئی نہیں ہوں لیکن نظر آتا ہے کہ اس جو ایریا میں یہ لوگ اکثر یہ ایونٹ ارینج کرتے ہیں سعودی ارگنائزیشن جو ہے تو وہ ایونٹس ارینج کرتے ہیں تو بس یہاں پر ہم نے کی تھوڑی بہت واک اور اس کے بعد ہم آ گئے تھے گھر گھر جاتے ہوئے ہم نے بچوں کے لیے یہ پاسٹا لے لیا تھا جو بیکٹ پاسٹا ہوتا ہے تو یہ ہمارے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے انہوں نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا تو ان کے لیے ان کے بابا نے لیا یہ والا پاسٹا بہت مزے کا ہوتا ہے اور بس یہ تھی ہماری فرائیڈے کی روٹین اور پھر نیکسٹ مورننگ یہ پھر سیڈڈے مورننگ ہے تو مورننگ میں میں بلکل فری تھی کیونکہ میرے ہزبنٹ جو ہے وہ ناشتہ لے کر آئے تھے ہوتل سے اور چکن لے کر آئے تھے اور ساتھ میں چنے تھے اور ڈال کیونکہ میرے بچوں کو ڈال پسند ہے اور چنے پسند ہیں تو وہ یہ تینے چیزیں لے کر آئے تھے ویسے مجھے پائے بھی بہت پسند تھے لیکن دیر ہو چکی تھی تو پائے جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے ان کے پائے جو ہے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو بس یہ تھا ہمارا ناشتہ اور پھر اس کے بعد ہم آئے ہیں النخیل مول ویسے ہم اسی طرح ہی ہماری روٹین ہوتی ہے یا تو ہم سیٹرڈے کو باربیکیو وغیرہ کا پلائن بنا کر باہر چلے جاتے ہیں یا پھر ہم فرائیڈے کو باربیکیو کر لیتے ہیں یعنی کہ ایک دن ہم باربیکیو کرتے ہیں اور ایک دن ہم کسی مول وغیرہ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر واک بھی ہو جاتی ہے اور اگر کوئی تھوڑی بہت شاپنگ گروسری شاپنگ یا پھر ایسے کوئی سیل وغیرہ لگی ہوئی تو وہاں سے ہم تھوڑی بہت شاپنگ بھی کر لیتے ہیں اور مول میں ہم ہم وہی پر لنچ یا پھر ڈینر بھی کر لیتے ہیں تو بس دو دن کی ہماری یہی روٹین ہوتی ہے اگر کبھی کسی کی طرف سے دعوت مل گئی تو پھر ہزبنٹ چلے جاتے ہیں اگر فیملی ہو تو میں بھی چلی جاتی ہوں ایسے ہم بس گھر پر ہی رہتے ہیں یا پھر اسی طرح سے ہم آوٹنگ کر لیتے ہیں کبھی باربیکیو اور کبھی مول چلے جاتے ہیں تو بس ہمارا یہی روٹین ہوتا ہے اور موسیلی لوگوں کا یہی روٹین ہوتا ہے یا یہاں پر میرے خیال میں یہ مول کافی بڑا تھا میں تو فرس ٹائم آئی تھی موسیلی ایسا ہوتا ہے کہ میں چیک کر لیتے ہوں کہ کون سا ایسا مول ہے جو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا تو پھر ہم وہی اسی مول میں چلے جاتے ہیں اور اگر کبھی دیر ہو گئی ہو تو بس پھر یہی کہیں نزدیک جو مول ہے تو مول ہوتا ہے تو بس پھر وہی چلے جاتے ہیں موسیلی اور بس یہ ہے نخیل مول اور یہ تھا ان کا بچوں کا پلے ایریا اور اس کے بعد ہم آئے ہیں فوڈ کوٹ فوڈ کوٹ بھی ان کا کافی بڑا ہے اور یہاں پر ہم نے ترکیش فوڈ آرڈر کیا ترکیش کا کوئی ایک نیا سا رسٹوران تھا میں نے تو پہلی مرتبائی نام سنا تھا تو وہاں سے ہم نے یہ آرڈر کیا ہے ٹیک آوے ہم نے کیا ہے یہ ہے میکسٹ گرل اور اس کے ساتھ ہے یہ پلیٹر تھا ایک میکسٹ گرل کا ایک پلیٹر تھا تو اس میں یہ فتوش سیلڈ ہے اور ساتھ میں ہومس ہے اور ساتھ میں فرائیڈ رائز ہیں تو اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا یہ ڈونر ہے ان کا تو یہ ڈونر اچھا تھا اور اس کے مقابلے میں میکسٹ گرل کے مقابلے میں ڈونر اچھا تھا کافی سپائسی بھی تھا تو بس یہ تھا ہمارا لنچ اور اس کے بعد ہم آگئے تھے گھر اور تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد ہم پھر ڈینر کرنے کے لئے باہر چلے گئے تھے میرے ہزبنڈ نے ریکومنٹ کیا تھا ان کو کسی نے شاید ریکومنٹ کیا تھا کہ یہاں پر ایک رسٹورانٹ ہے بہت ہی اچھا ہے انڈین رسٹورانٹ ہے لیکن ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو میرے ہزبن نے کہا کہ چلو ٹرائے کرتے ہیں تو یہ ہم یہاں پر آئے ہیں یہ انڈین رسٹورانٹ ہے اور مشال رسٹورانٹ مشال رسٹورانٹ اس کا نام تھا اور یہاں پر یہ سٹارٹر میں چٹنی ہے اور ساتھ میں پاپڑھ ہیں یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میں ایسی گھر پر لاکر رکھتی ہوں اور کبھی کبھی فرائے کر کے کھا لیتی ہوں چٹنی کے ساتھ اور یہ ہم نے آرڈر کیا تھا یہ بریانی ہے چکن ساتھ میں تھا میکسٹ گریل اور فرائیڈ فش تو میکسٹ گریل بھی ان کا کافی اچھا تھا لیکن مجھے تو ان کی جو یہ سپائسی فرائیڈ فش ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور ڈیلیشیس لگی ویسی مجھے فش بہت زیادہ پسند ہے اور یہاں پر انہوں نے جو فرائیڈ فش بنایا تھا تو بہت ہی زبردست بنایا تھا اور بریانی بھی ان کی کافی اچھی تھی سپائسی تھی ویسے انڈین رسٹورانٹ میں اتنی سپائسی بریانی نہیں ملتی لیکن یہ جو انڈین رسٹورانٹ ہے تو یہاں پر بریانی کی جو شکل تھی تو وہ بھی کافی اچھی تھی اور سپائسیز میں بھی نورمل تھا اتنی زیادہ بھی نہیں تھی جس طرح سے ہم کھاتے ہیں بریانی میں تو اتنی سپائسیز بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی اچھی تھی بریانی اور اور ٹین میں سے اگر میں نمبر دینا چاہوں تو میں اس کو ایٹ یا سیون نمبر ہی دوں گی اور گریل جو ہے وہ بھی کافی اچھا تھا سیخ کباب وغیرہ تھے اس میں اور گریل چکن تکا گرین ملائی تکا تھا اور مٹن تکا ہاں جی مٹن تکا بھی تھا اور پرانز بھی تھی اور لاسٹ میں ہم نے آرڈر کیا ہے یہ کھیر ہم نے آرڈر کی تھی اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبردست کھیر کو تو میں ہنڈرڈ مارکس دوں گی کیونکہ کھیر مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے ان کی اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ڈیلیشیس تھی ان کی کھیر اور بس یہ تھا ہمارا ویکنڈ ولوگ ویکنڈ کی پوری روٹین میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی مارننگ سے ایوننگ تک امید کرتی ہوں آپ لوگ کو یہ ضرور پسند آئے گی یہ ویڈیو اور اگر آپ کو یہ ولوگ میرا پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لوگ کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکیو فور واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ